اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں وجیح سانی اور میں ہوں رابعہ انم سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز بادامی باغ کے واقعے خلاف یوہن آباد لاہور میں مسیحی براثری کا احتجاج مین فیروس پور روڈ بلوک کر دی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کی ہوای فائرنگ وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ بادامی باغ کا واقعہ پاکستان کا چہرہ مسک کرنے کی مضمون کوشش ہے ذمہ دار ناصر کو قانون کے کتہرے میں لائے جائے گا بادامی باغ واقعے پر پیپلز پارٹی کے اقلیت کی رکنے پنجاب اسمبلی پرویز رفیقہ مصطافی ہونے کا اعلان کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی بادامی باغ واقعے کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کراچی میں امکین کے تحت مظاہرے میں متاثرین سے یہ جہتی کا اظہار تحریک انصاف آج پشاور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی انتخابات قریب آگئے لیکن انتخابی صلاحات نہ ہو سکیں الیکشن کمیشن کے ارکان کا کہنا ہے کہ ہم چور لوٹیروں کو پکڑنے جا رہے تھے حکومت نے انتخابی صلاحات کا مسفدہ پھاڑ کر پھینک دیا کمیشن آزاد ہے مگر با اختیار نہیں بلوچستان سے لاپتا دو افراد ماسٹر عبد الرحمن اور زاہرد حسین کی لاشیں کاسیوں میں ملیر لنک روڈ کے قریب سکھن ندی سے برامد پاکستان کے خلاف پہلے ونڈے میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری جنوبی افریقہ کا اسکور دو وقتوں پر ایک سو تیرے سے ٹرنس اور ہاکی میں آسٹریلیا نے پاکستان کے چھکے چھڑا دیئے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمیٹ میں چھے صفر سے ہرا دیا